اوہووو شیخ صاحب آپ کی پارٹی کی ایک ہی سیٹ ہے؟ اوہ بھائی اس دور میں ایک بھی بہت ہوتی ہے شیخ صاحب نائی کے دکان جنہوں نے کٹو کر دو تین سیٹھوں دینے تاڑھی پارٹی دیکھپئی سیٹ ہے؟ نائی کی دکان میں جتنی مرضی سیٹھے رکھ لیں وہ اپنی مرضی سے ہوتی ہیں عصب علی کی سیٹھیں عوام کی مرضی سے ہوتی ہیں اور اساہ پیاں فضول مثال دیا آپ نے نائی کی دکان کی نائی کی دکان میں جو سیٹے ہوتی ہیں ان کے آگے شیشہ ہوتا ہے مائک نہیں لگے ہوتے ہیں ایتنی بری مثال بھی نہیں دی ویسے نائی بھی اجامت کرتا ہے اور آپ بھی جس کے پیچھے پڑھ جائیں آپ بھی اس کی اجامت کر کر آگا جائیں شیخ راہیب شیخ راہیب کس سہلی کا بانکپن لوٹ گیا ہے جی جنیت صاحب شیخ رشید کی سہلی سیاست کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے اور جیسا سیاست کا بانکپن لٹتے ہوئے میں نے اس دور میں دیکھا ہے بہتر سال عمر ہو گئی ہے جنیت صاحب میں نے اپنی لائف میں ایسی بری حالت نہیں دیکھی اور یہ میری بات یاد رکھیے گا سیاست دوبارہ اگر زندہ ہوگی تو وہ صرف انشاءاللہ عوامی مسلم لیگ کے آتھ ہو پی ٹی آئی کے آتھ ہو نہیں پی ٹی آئی بھی جنیت صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے مگر جو حالت ہو گئی ہے میں تو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اسمبلی سے اسطیفہ دے رہا ہوں اور میری پارٹی بھی اسمبلی چھوڑ رہی ہے ایک ہی بات ہو گئی نا آپ اسطیفہ دیں پارٹی اسطیفہ دیں پوری پارٹی آپ کی اسمبلی میں آپ ہی کی تو اکیلی سیٹ ہے اور کونسی ہے جنیت صاحب ایسی بات نہیں ہے اسمبلی میں تین بندے پیچھے مہمانو والی سیٹوں پر میرے بیٹھے ہوتے ہیں ایک میرا ڈرائیور ہے ایک میرا گن مین ہے ایک میرا سیکٹری ہے ڈرائیور اور سیکٹری تو پکے عوامی مسلم لیگ کے گن مین جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہوں میں پیپلز پارٹی کا مگر اندر سے میں آپ کے ساتھ یعنی یہ تین بھی پکے عوامی مسلم لیگ کے نہیں ہیں نہیں دیکھیں بات تو اندر کی ہوتی ہے نا جی آپ کا انرجس کے ساتھ ہے آپ اس کے ساتھ سوال کا تو جواب دے کہ آپ نے کیا بیان دیا ہے کہ جی میں بھی اسیمبلی سے مصطفی ہو جاؤں گا اور میری پارٹی بھی اسیمبلی سے مصطفی ہو جائے گی پارٹی ہے کونسی آپ اکیلے ہیں ریت صاحب میں آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ میرے تین بندے پیچھے مہمانو والی سکتے ہیں نیشنل اسیمبلی کے رکن تو نہیں ہے نا جی وہ رکن نہیں ہے میں نے یہی کہا ہے نا اسیمبلی چھوڑ رہے ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا رکنیت چھوڑ رہے ہیں شیخ صاحب آپ کی پارٹی کی ایک سیٹ ہے او بھائی اس دور میں ایک بھی بہت ہوتی ہے شیخ صاحب نائی کی دکان جی بھی کٹ دوں کر دو تین سیٹوں دینے تاری پارٹی دیں کوئی سیٹ ہے نائی کی دکان میں جتنی مرضی سیٹیں رکھ لیں وہ اپنی مرضی سے ہوتی ہیں اسبلی کی سیٹیں عوام کی مرضی سے ہوتی ہیں یہ ا Savage صاحب کیا فضول مثال نے نائی کی دکان کی نائی کی دکان میں جو سیٹے ہوتی ہیں ان کے آگے شیشہ ہوتا ہے مائک نہیں لگے ہوتے ہیں ایتنی بری مثال بھی نہیں دی ویسے نائی بھی اجامت کرتا ہے اور آپ بھی جس کے پیچھے پڑھ جائیں آپ بھی اس کی اجامت کر کے راکھتے ہیں جنیت صاحب کیا اجامت کرنی ہے اب تو اپنے بال چھوٹے ہونے کا ڈر پڑ گیا چلو شیخ صاحب نائی کی دکان میں چھڑو ہو اب میرے الویکھو میں کوش دے چھوپا میں دو سیٹے لے کے بھرنا ہائی احترام کے ساتھ حرض کروں گا آپ کی مثال پہ لانت اور بس سے آواز آ رہی ہوتی ہے لاورے لاورے اور اسمبلی سے آواز آتی ہے آرڈر 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 آپ کو آرڈر میں اور لاہور میں کو فرق ہی نہیں نظر آ رہے صحیح کہ شیخ صاحب گو گا نا کوئی دو سیٹ آنے دا ہے ترچی تو ایک سیٹ دے کوئی پیسے نہ نا پھر کنیکٹرینو ایک سیٹ دے کرنے باستے ڈانگا نہ کر دا شیخ صاحب کوچ کو بھی چھوڑے میرے گھر ڈائنگ ٹیبل ہا اس کے ساتھ چھے سیٹے بیٹا کیا ہوں بخواس کرنے کیڑی ڈائنگ ٹیبل تیرے کے بچے چل لے دے کو لوٹا مودہ کر گیو دے تے بیگ روٹی کھان دے اور مانو تاوے تو پراؤنٹھا لان بھی نہیں دن دے ڈائی مار کے تاوے تو آب لیا گیا تیرے پر مار اولا پاندی رہن دیئے میں تیرے پیو دے ٹیر جا پیو دے پراؤنٹھا بھی میرے 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 شیخ صاحب چھڑو اے نا تسی صحیح سو اوچ رہے ہو تا دیسامبلی جی کلی کلی سیڈے انہوں باہر کٹ کے توپلو آوکے تے انہوں سنڈینہ پاہیے جایلے شیزہ آپ سے کتنا سنسیر ہے دیکھیں اپنی برادری کے خلاف بات کرنے دیکھیں مجھے آپ کی باتیں اس لیے بری نہیں لگ رہی کہ سیاست میں واقعی اس وقت یہ ہی کچھ ہو رہا ہے کوئی بھی سیریس نہیں ہے سیاست اور میں یہ سمجھتا ہوں جنایت صاحب کہ یہی ایک سب سے اہم وقت ہے پاکستان کے دور کا اس وقت اگر ہم سیریس نہیں ہوں گے ملک کی نہیں سوچیں گے تو میرا خیال ہے کہ بڑے ہی برے نتائج چلے دیکھیں گے شیخ صاحب آج آپ کا انٹرویو پوری سنجید کی پوری سیریس نس کے ساتھ ہوگا کوئی جنگت پانی نہیں ہوگا جنیت سب چلانا بھی دیا ہے نا اس دوری جشتے آرتے ووٹ جنگت نہیں مل دے گے آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہٹ سیاست دانے سب جنگتی ہیں شیخ صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے آپ یہ تو بتا دیں کہ اسمبلیاں کب ٹوٹیں گی دیکھیں اسمبلیاں ٹوٹیں نہ ٹوٹیں دل ٹوٹ گئے وہ کیا کسی سینئر سیاست دان نے کہا تھا وہ جدی گل مک جائے جد دل ٹوٹ جائے جد چوٹ لگے ہو جائے شیخ صاحب گاتے رہے مجھے مزہ آنا تمہیں کیوں مزہ آ رہا ہے گانہ موسیقار نے منایا ہے کسائی نے نہیں منایا جنید صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کوئی بھی ملک کا نہیں سوچا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب کو ایک ہو کے تو ملک کے متعلق سوچنا چاہیے جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اور جو معیشت کی حالت ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی لالت چھوڑ کے اپنی اپنی خود غرضی چھوڑ کے ملک کے لیے سوچنا چاہیے چلیں شیخ صاحب آپ خود بسم اللہ کہ رہے نا اپنی ذات سے اس نیک کام کا آغاز کریں بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو آپ یہ آج اعلان کر دیں کہ پیٹی آئی جیتے گی اور میں کوئی وزارت نہیں لوں میں خود غرضی کے چھوڑنے کا کہہ رہا ہوں وزارت چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا اور آپ مجھے بارش کا پہلا قطرہ بننے کے لیے کہہ رہے ہیں اور پوری بارش سے دور کر رہے ہیں جنریت صاحب جب وزارتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھیگنے کے لیے ہی تو سیاست دان سیاست کرتا ہے کپڑے اتار اتار کے اس بارش پہ بھیگنے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں سب سیاست دان جنریت صاحب وہ اس لیے کہ بارش والے گانے سے ہی فلم اٹھ ہوتی ہے شیخ صاحب ویسے تیپ آیا کہ آج آپ کے انٹرویو میں جگت نہیں ہوئی ویسے ہی مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ واقعی تاڑی کلی کلی سیڈ ہے اور پائیے جگت ہیے کو محمد علی زیبادہ سین نہیں دیکھو نا تسی بھی کلی سیڈ بھی تاڑی کلی شاہر نے سترہ سال پہلے کہتا ہے کلی کلی جان دکھ لکھتے کروڑ بے دور جان والیا مہارا ہون موڑ بے میری بات سنے شیخ صاحب کو کوئی غم کوئی فکر کوئی دکھ نہیں ہے شیخ صاحب کو اگر کوئی غم دکھ یا فکر ہے تو اس بھوکی ننگی قوم کا ہے بے سب تو سوڑیاں ہائی بے من موڑیاں بے سب تو سوڑیاں شیخ صاحب میں معذرت سے جاتا ہوں تاہا پایا تھا کہ جگت نہیں کرنی میرے مو سے پھر بھی جگت لگتی جنید صاحب یہ تو آپ نے انتہائی سیریس بات کی ہے واقعی مجھے غم ہے تو صرف اپنی قوم کا اپنی عوام کا ہے میں عوامی لیڈر ہوں جنید صاحب ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے اور عوام کے لیے ہی سوچتا ہوں عوام کے لیے ہی اٹھتا ہوں عوام کے لیے ہی باگتا ہوں واقعی مجھے چودری پرویز الہی نے تو آپ کے خوب لگتے لیے ہیں لیکن آپ کچھ ڈیفینسیو ہو گئے ہیں یا دوسرے لفظوں میں بات کروں تو پھر ڈر گئے ہیں آپ آپ نے کہا کہ جی میرا چودریوں کے ساتھ رشتہ بڑا سینسٹیو ہے سینسٹیو رشتہ کیا؟ جو ہے تعلق بتائیں جو اختلاف ہے وہ بھی بتائیں دیکھیں جنایت صاحب سینسٹیو رشتے کو چھوڑے اس وقت حالات بڑے سینسٹیو ہیں اور میں چودری صاحبان سے نہیں ڈرتا میں ملکی حالات سے ڈر رہا ہوں